سرکار کے نمائندے کے پاس یعنی رولنگ پارٹی کے نمائندے کے پاس ریاکشن لینے کے لیے تسلیم رحمانی یونیفارم سیول کورٹ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہے دنیا کے ادھکتر حصے میں ہے یونیفارم سیول کورٹ اگر بھارت میں آئے گا تو تکلیف کیا ہے کیونکہ کچھ نیتا تو یہ کہہ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں ہی سب کچھ کرنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو دیکھیں میں نیتاؤں کی بات پہ تو نہیں جاتا آپ کچھ نیتا ہے ہاں میں ہوں لیکن میں ان نیتاؤں میں سے نہیں ہوں جو جھوٹ اور سچ کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں یونیفارم سیول کورٹ کی بحث اس دیش میں کانسٹویٹ اسیملی میں ہی ہوئی تھی اسی وقت نائیٹین فورٹی سکس میں اور بہت ہی طویل بحث ہوئی تھی تیس چار دن کنٹینویس ہوئی تھی اور نہرو اور امیٹکر کے بیچ بہت بڑے اختلاف تھے اور اس وقت یونیفارم سیول ایکٹ کو کانسٹویٹ اسیملی نے ریجیکٹ کر دیا تھا بابا صاحب نے کیا کہا تھا میں نے کہا کہ نہرو اور بابا صاحب کے بیچ بحث ہوئی تھی تو جو کہا تھا آپ نے کوٹ کر دیا ہے جو اس وقت گائیڈنگ پرنسپل کے تحت اسی لیے آئی کہ اس کو کانسٹویٹ اسیملی نے ریجیکٹ کیا تھا مین اس میں جو فنڈامنٹل رائٹس میں لانے کو ریجیکٹ کیا تھا اور گائیڈنگ پرنسپل کہ اسٹیٹ کو اور اسٹیٹ کا مطلب سینٹر کو سینٹرل گورنمنٹ کو یہ ایڈوائزری تھی کہ وہ یہ کوشش کرے کہ دیش کے تمام لوگ اس قسم کے ایک کوٹ کو قبول کرنے پر آبادہ ہو جائے اس کی کوشش کی جاتی رہے اب پچھلے پچھتر سال میں وہ کوشش کتنی کی گئی ہے یہ جواب سرکاروں کو دینا چاہیے آپ کو کلکتہ کوشش کی گئی ہے آپ کو کلکتہ پچھتر سال میں کوشش کی گئی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوشش کی ماندارہ نہ کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے میں وہی بات کہہ رہا ہوں آپ نے بولا کہ آپ کو دس سیکنڈ ٹوک نہ ہوں آپ نے بولا کانسٹویٹ اسیمبلی کے اندر بابا صاحب اور پنڈت نیرو میں ویرودھا بھاستہ اس پورے ویشے کو لے کر بابا صاحب فیور میں تھے کومن سیویل کوٹ کیا آپ نے بولا نا لیکن پارلیمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا لیکن پارلیمنٹ نے تو سیکنڈرزم شبد بھی نہیں ڈالا تھا سویدھان کے اندر لیکن انیس سو پچھتر میں جب پورا وپکس اندرہ گاندی کی ریجیم میں جیل میں بنتا سیکنڈرزم شبد اسی پارلیمنٹ میں ڈال دیا گیا اس سیکنڈرزم کا بکھان کر کے اب آپ کومن سیویل کوٹ نہیں لاغو کرنا چاہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا بلکل یہی ہے یہ دیش سیکنڈر ہے کومن سیویل کوٹ کہا سے آئے گا آپ میری بات کو ڈیوییٹ کر رہے ہیں میں ڈیوییٹ نہیں کر آئیم آنسل می آنڈا یا تو آپ یونی فارم سیویل کوٹ پر کر لی رہے بحث یا سیکنڈرزم پر کر لی رہے آپ تیہ کر لی رہے آپ کو کس پر کر رہے ہیں دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں دیش سیکنڈرزم بھی رکھنا ہے یونی فارم سیویل کوٹ بھی نہیں رکھنا آپ کی سرکار ہے آپ چاہیے سیکنڈرزم کو بھی ہٹا سرکار میری نہیں سرکار دیش کی ہے سرکار ان کی ہے سرکار انہوں نے بنائی ہے وہ سرکار دیش کی ہے وہ نہیں ہٹا پائیں گے نا جن کے ہاتھوں میں اقتدار دیا ہے وہ ہٹائیں گے ہٹا سکتے ہیں دوہزار چوبیس میں موقع ملے گا ہٹا دے کوشش تو آپ نے بھی کری دوہزار انیس میں ہٹانے کی یو سی سی کو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومتیں ڈرافٹ لے کر آئیں بلوپرنٹ لے کر آئیں یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے اس کے بعد یہ بحث ہو رہی چاہیے کہ اس ڈرافٹ میں ہم قبول کریں گے یا نہیں کریں گے اس پہ کیا بحث ہوگی آخری بات پرسنل لاپورٹ کا جو لیٹر آیا ہے میں اسے اپرووڈ نہیں کرتا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں ہمیں مسلمانوں کا یہ ایشو نہیں ہے یو سی سی پر مسلمانوں کا ہی ایشو بنا دیا گیا ہے ابھی جو سبوہی بات کر رہی ہے اب آپ کو موقع دینا پڑے گا سبوہی میں آپ کو یہ سوال پوچھ رہا ہوں یہ سب کچھ رمضان کے مہینے میں کیوں ہو رہا ہے سب کے من میں ایک سوال اُبھر رہا ہے اور کیا مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بار بار آ رہا ہے اور یہ دیش چکولر ہے اس لئے یونیفرم سیویل کورٹ نہیں آ سکتا دیکھیں پہلے تو میں چاہوں گا کہ یونیفرم ڈیبیٹ کورٹ ہو جائے کیونکہ میں نے سب کی بات سنی ہے تو میری بھی بات سنی جائے اسی طریقے سے دوسری بات آپ نے پوچھا کی کیا رمضان کے مہینے میں کیوں آ رہا ہے یہ مسلموں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ ایک وقتہ نے کہا دلیتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ڈرافٹ دیکھا نہیں ہے پرنتو مسلموں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ڈلیتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بچہ پیدا ہوا نہیں اس سے پہلے مونڈن کروانا شروع ہو گیا یہ کیسی کمپنی ہے بچہ دیکھا نہیں اس کا مونڈن شروع ہو گیا ابھی تو انہوں نے کہا نا کہ ڈرافٹ لے آؤ پھر میں بتاؤں گا اسا ہی یہ غلط ہے اور تو ڈرافٹ دیکھا نہیں تو مسلم ویروہ دی کیسے ہو گیا بھائی دوسری بات اچھا ہے کہ ایک وقتہ نے کم سے کم مان لیا کہ بابا صاحب آمبیٹ کر اس کے پکش میں تھے اور کیول بابا صاحب آمبیٹ کر نہیں کم منشی بھی اس کے پکش میں تھے کانگریس کے بڑے بڑے دگج نیتہ اس کے پکش میں تھے گوہ میں تو یہ لاغو ہے 1962 سے تو کیا اس سمیں کانگریس پارٹی انٹی مسلم تھی انٹی دلیت تھی انٹی سیکولر تھی انٹی کانسٹیٹوشن تھی یہ بتا دے پہلے کیونکہ کانگریس کو کبھی گلے لگانا کبھی تلاک دینا یہ ان کا پرانا رواج ہے تو ایک بار بتا دے کہ انٹی دلیت تیسری بات آج کل ناراج ہے کل چپک جائیں گے پھر سے پھر پھر ناراج ہو جائیں گے یہ تو چلتا رہتا ہے ان کا یہ تیسری بات میں ان سے پوچھنا ہوں آپ نے کہا رمضان کے مہینے میں بھائی مجھے ایک بات میں نے کئی 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 نہیں نہیں کئی ایسے بددی جیوی ہے جو اس کو رمضان سے جوڑ رہے ہیں وہ کہہ رمضان میں بلڈوزر بھی چل رہا ہے رمضان میں یو سی جی کی بات رمضان مہینہ سب سے پوچھنا پاک اور ستیہ کا مہینہ مانا جاتا ہے تو اگر پوچھنا پاک اور ستیہ کی باتیں کی جائے اور سمویدھان میں جو ہے آرٹیکل چوالیس میں یہ ہے سپریم کورٹ نے اس کی وقالت کی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے میں کورٹ کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ستر ورس سے نہیں آئے یہ ڈیڈ لیٹر بن چکا ہے اس کو لاغو کریے جلدی سے جلدی گیارہ ہائی کورٹ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ راشتر ایکتا کو اکھنٹا کو اور مجبوط کرے گا تو مجھے تو لگتا ہے اس سے ستیہ اور پاک بات ہو نہیں سکتی تو مجھے لگتا ہے رمضان سے بہتر مہینہ ہو نہیں سکتا اس کے لیے تو رمضان میں آئے یا کہیں پر بھی آئے پر انتو سوال میں آپ کی تین سرکاروں نے تو بیکڈور سے کام شروع بیکڈور کے بات فرنٹ دور سے کام شروع میں صرف ایک سوال پوچھنے تھا یہ ویسے تو ان کی منڈلی جو ہے ان کا ایکو سسٹم یہ نہیں ان کا ایکو سسٹم کہتا ہے مہیلا ہم مہیلاوں کے عدیقاروں کے لیے ہے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں پر جب مہیلاوں کی بات آتی ہے تو شاہ بانو سے لے کر شائرہ بانو تک تین طلاق کا قانون انہوں نے کہا ڈراف دکھاؤ تین طلاق کا قانون تو سپریم کورٹ نے کہا پھر بھی اس کا ویروت کیا سی اے کا ڈراف دیکھا پھر بھی اس کا ویروت کیا اور جو چیز کا ڈراف نہیں ہے اس کو کہتے ہیں انٹی مسلم ہے یہ کیسی منڈلی ہے ان کو ڈراف دکھاؤ تو ویروت ڈراف نہ دکھاؤ تو ویروت تو اس لئے میں کہتا ہوں یہ یو سی سی کا ویروت نہیں ہے یہ بی بی سی کا ویروت ہے بی بی سی مطلب بھڑکاؤ بھائی جان کمیٹی یہ بھڑکاؤ بھائی جان کمیٹی ہے جو مہیلاؤں کے ادھکاروں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیشہ ان کو بولیے تین طلاق کا سمرسن کرتے گا انہوں نے کہا کہ یہ بھڑکاؤ بھائی جان ویروت کمیٹی ہے تو ہاں جو بھڑکانے کا کام کرے گا اس کا ویروت ہم اندوستانی کریں گے اچھا مہیلاؤں کو بھڑکائی ہم ویروت کریں گے مہیلاؤں کو تنگے کی بات کریں مہیلاؤں کو ادھکار ملے تو انٹالرینٹ کی ہو رہے ہو شایدہ اب پتہ چلا ہے کون کتنا انٹالرینٹ ہے اب پتہ چلا ہے مہیلاؤں کے ادھکار میں تھے ادھکار چلے کھڑے ہوتے تھے آپ کیوں ہڑک جاتے ہو جو بات کہیں صبح ہی نے کہیں کہ حلالہ ہوتا ہے پہلی بات تو کوئی ایسا کنسپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں دوسری چیز اگر ہندو مہیلہ پر کوئی اتیاجار کرے یا مسلم مہیلہ پر اتیاجار کرے وہ دونوں کے لئے قانون ہے اور کوئی بھی براتکاری نہ بچ سکتا ہے اگر کوئی بچانے کا پریاس کرتا ہے تو کلدیپ سنگر کو بچانے والے کون بھارتی زندہ پارٹی یہ سب جاتے ہیں ایک چھوٹا سا سمواد آپ کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں مہتپون ہے یہ لوگ بھی سننا چاہیں گے بابا صاحب کے سمرتھن میں میں کسی ویکتی کے سمرتھن میں نہیں ہوں بابا صاحب کی بات کرتے ہیں میں نے بولا بابا صاحب کی سمرتھیں بابا صاحب کو آپ پسند کرتے ہیں انہوں نے سویدھان کے بابا صاحب جو آپ آپ تو ہر دوسری ڈیبیٹ میں مجھے بولتے ہیں بابا صاحب نے یہ کہا جو بابا صاحب نے کہا آپ اس کو لاغو نہیں کرنا چاہتے نہیں نہیں یہ کیسے سموادھان آپ سنیے کسی بھی ویکتی چاہے دنیا میں جتنے بھی لوگ عزاد ہمارے تمام پولٹیکل لیڈرز ہیں نحرو جی ہوں چاہے پٹیل صاحب ہوں چاہے امبیٹ کر صاحب ہوں اگر انہوں نے کوئی غلطی ان کے جیون میں ہوئی اس کو میکی سے سوئی کر رہا ہوں انہوں نے مسلمانوں کو ریزرویشن کی غلطی تھی جن مسلمانوں کو ریزرویشن سے غلطی تھی بیورا امبیٹ کر جی نے ویروڈ نہیں کیا امبیٹ کر جی نے ویروڈ نہیں کیا اس ایکسپوززیو آنے میں بکل آٹھ ورش پہلے مسلم بچیوں کا سکول ڈروپ آؤٹ ریٹ ستر فیصد تھا آج بتنس فیصد ہے مطلب کم سے کم چالیس فیصد کم ہوا ہے آج آٹھ سال پہلے ایک بھی گھر میں مسلمان اور جائے گریب ہو ان کے گھر میں تیرہ کروڑ ٹائلیڈ بنے تو چھتیس فیصد حصہداری مسلمانوں کو ملی ہے آج جب بینک اکاؤنٹ کھل ہے تو بیس فیصد حصہداری مسلمانوں کو ملی ہے آبادی کے حساب سے مسلمان کتنے دیکھ لیجئے آج جب جولہ یوجنہ کے گیس سلنڈر پہنچے نو کروڑ تو اس میں تیس فیصد حصہداری مسلمانوں کو ملی ہے آج جب سوچتا یوجنہ نل سے جل کی یوجنہ کے تحت نل لگے گھر پہ تو اس میں بیس تیس فیصد جو حصہداری ہے وہ مسلمانوں کو ملی ہے تب یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت باہت ہو رہا ہے پر آج جب یونیفارم سیویل کورٹ میں بتا رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے یونیفارم سیویل کورٹ ایک ہتھیار ہے لنگ نیائے کے لیے جنڈر جسٹس کے لیے مہیلاؤں کو ادھکار ملے اس کے لیے آج مہیلاؤں کو جب ادھکار دینے کی بات ہوتی ہے میں ان سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا اگر ایک مسلم بیٹی ہو اور ایک ہندو بیٹی ہو اور دونوں کو طلاق ملتا ہے تو دونوں کے ادھکار سمان ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے اور یہ ادھکار سمان ہوں گے تو یہ بھل جائیں گے میں یو سی سی کے بارے میں ایک بات بہت صاف کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے چینل کے مادیم سے سرکار سے اور پورے دیج سے یو سی سی بہت ہائیلی ٹیکٹیکل ایک میٹر ہے یہ پبلک ڈیویٹ کا نہیں انٹیلیکچول ڈیویٹ کا میٹر ہے اور اس لیے یہ انٹیلیکچولی لیویل پہ ہونی چاہیے مطلب پبلک انٹیلیکچول نہیں ہے ایکزیکلی اچھا ایک نے ہم بیٹ کر کو تیاغ دیا ایک نے جنتہ کو تیاغ دیا دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت صاحب پوچھنا چاہتا ہوں یونی فارم سیویل کورٹ کیا مسلمانوں کے خلاف کوئی ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے یا کوئی سیریس ایکٹیویٹی ہے اس دیش میں ایک قانون لانے کی یہ ایک بڑا سوال ہے چونکہ ابھی جو دونوں پینلس بی جے پی کی طرف سے یہاں موجود ہے ان دونوں نے یونی فارم سیویل کورٹ کی ضرورت بتاتے ہوئے جو ٹارگٹ کیا وہ مسلمانوں کی اور اسلامی کلاو کو ٹارگٹ کیا ہے آپ نے بولا جنتہ انٹیلیکچول نہیں ہے اس کے اوپر میں جنتہ کی رائے لیل جاتا ہوں جنتہ ضرور صاحب کچھ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک شکریہ بھی کچھ بولا جاتا ہے نمازکار سر